اسلام علیکم دوستو بھائیو بزرگو کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانے گے کہ شارپ جیٹیک انوارٹر تو ٹن پول اونلی پلازما کلسٹر ائر پیوری فائر والا جو ایسی ہے جس کی ہم ماضی میں ان بوکسنگ کر چکے ہیں اور اس میں ہم اسے کہہ چکے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ بجلی بچانے والے ایسیوں میں سے ایک ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس انوارٹر اے سی کے اندر آخر ایسا کیا ہے کہ وہ اتنی زیادہ بجلی بچاتا ہے نمبر ٹو اس کے اندر کمپریسر دیکھیں گے کہ کمپریسر کون سے لگا گا کیونکہ ہر انوارٹر اے سی کا جو کمپریسر ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے دل اور اس کا دماغ ہوتا ہے اس کا pcb card یعنی کہ انوٹر ایسی یا سپلٹ air conditioner انوٹر سپلٹ ایر کنڈیشنر کا جو مین سارا کا سارا کام ہوتا ہے وہ ستر پرسنٹ کام ہوتا ہے آؤٹڈور یونٹ کا اور سارا کچھ چھپا ہویا ہے آؤٹڈور یونٹ میں یعنی آؤٹڈور یونٹ جتنی اچھی quality کا جتنے اچھے اس کے اندر components ہیں اتنا ہی آپ کا ایسی زیادہ energy efficient زیادہ دیر پا چلے گا ڈیوریبل ہوگا اور میں ایک بات بار بار اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی چلا چلا کر کہہ چکا ہوں کہ انوٹر ایسی جب بھی لیں کوشش کریں جیپنیز brand کا reliable brand کا لیں کیوں پہلے چل جاتے تھے پہلے چل جاتا تھا مگر اس میں سارے کا سارا کام جو ہے وہ pcb card کا ہوتا ہے pcb اس کا دماغ ہے دماغ اچھی quality کا ہوگا reliable ہوگا زیادہ دیر انسان چلے گا زیادہ ترقی کرے گا اور ایک دے رہا ہوں اس لیے سارے کا سارا جو کام ہے زیادہ سے زیادہ وہ ہے pcb کا اور کمپریسر ہے دل یہ دونوں اچھی quality کے ہونے چاہیے اور اچھی quality کا ہونے کی شرط یہ ہے کہ brand ڈیپنیز ڈیو ریلیابل brand ڈیوکے کسی بھی طرح سے اپنے ایسی کی قیمت کو کام کرنے کے لیے کوئی low quality کی چیزیں نہیں ڈالتا کوشش کرتے کہ قیمت کام ہو نہ ہو اندر جو component ہے وہ ھائی سے ھائی quality کے ہوں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے کہ inverter ایسی کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو inverter ایسی کی pcb card کے اندر سب سے پہلے ایک component ہے جس کا نام ہے rectifier rectifier کیا کرتا ہے alternate current کو اپنے اندر لیتا ہے تو اسے ڈیڑھ گنا ڈی سی میں convert کر کے آگے بھیجتا ہے یعنی ڈی سی میں convert کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے وہ اسے ڈیڑھ گنا ڈی سی میں آگے convert کر کے بھیجتا ہے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں rectifier کیسے ہوتے ہیں اس کے آگے آ جاتا ہے جی reactor وہ inverter ایسی آپ اندر کھول کے دیکھیں گے نا تو وہ بھی آپ کو ملے گا reactor reactor کا کام کیا ہوتا ہے reactor کا کام اور اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے capacitor ان کا کام کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ pcb card میں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی لگی ہوئی ان کا کام ہوتا ہے کہ جب یہ current ac rectifier سے گزر کر آگے جاتی ہے اس میں minor سے repels ہوتے ہیں اور شرابہ ہوتا ہے اتنی smooth نہیں ہوتی سے smooth کرنے کے لیے مزید ملائم کرنے کے لیے ڈی سی میں مزید ملائم کرنے کے لیے reactor اور capacitor جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ اپنا کام کرتے ہیں میرے بھائیو تو current مزید smooth ہو جو کہ اائی پی ایم انٹیلیجنٹ پاور مڈیول سے گزرتی ہے اب اائی پی ایم پاور مڈیول کا کرتا ہے اس current کو آگے compressor میں forward کرتا ہے compressor میں اب جو اائی پی ایم ہے ادھر بات کو روک دیتے ہیں سب سے پہلے جو ریکٹی فائر لگا ہوتا ہے کسی بھی pcb card میں اس کا high quality کا ہونا بہت ضروری ہے اب آپ نے پچھلے دن اپ گریڈ کیا تاکہ ان کی لائپ اچھی ہو لاؤں گو بھائی جیپنیز برینڈ کے نوائٹری سی آتے ہیں پہلے سی چھوٹا کمپیوٹر جسے عام زبان میں عام آدمی کہے جو برینڈڈ بائیر سے کمپیوٹروں کی لاتیں آتی ہیں نا سی پیو خرید کے لاتے ہیں ادھر بنوائے ہیں پارٹس جو اور وہ اتنی دے نہیں چلے گا جہاں جتنا وہ بائر سے برینڈڈ پی سی بھی زیادہ دیر چلتا ہے مطلب یہ کہ جیپنیز برینڈ کے جو یہ کمپوننٹس ہوتے ہیں بجلی الیکٹرونکس کے یہ دیر پا ہوتے ہیں لانگ ٹرم چلتے ہیں کٹ اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے انوائٹر اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے تو انوائٹری سی زیادہ دیر پا چلے گا جلدی کارٹ چارڈ خراب نہیں ہوں گے سب سے پہلے تو بات یہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اچھی کوالٹی کا انوائٹری سی جیپنیز برینڈ کا کوشش کریں لے کیونکہ انوائوں نے جو کارڈ اندر استعمال ہونا وہ اچھی کوالٹی کے لئے آئے ہوئے کارڈ میں کارڈ اچھی کوالٹی کا مطلب اس میں ریکٹی فائر اچھی کوالٹی کی ہے اس میں ری اچھی کوالٹی کی ہے اس میں آئی پ ایم کنٹرول جو ہے انٹیلیجنٹ پاور مڈیول وہ اچھی کوالٹی کی ہے جب وہ اچھی کوالٹی کا ہے تو وہ کام بھی اچھا کرے گا وہ کرنٹ کو اتنا ہی سموٹھ اور اتنا بہتر بنا کر اس کی فریکوینسی کو کمپریسر میں بیجنے سے پہلے اور کمپریسر میں بیجنے بیج دے ہوئے جتنا وہ بہتر طریقے سے کنٹرول کرے گا یعنی سو کی سو پرسنٹ کرنٹ وہ پیسے سے اگر آرٹرنیٹ کر کے آگے بیج رہا ہے تو اسے مکمل طور پر استعمال کرے گا اندر ہی تقسیم ہوتے ہی ہیں کنورشن ہوتی بہت سی کرنٹ کئی لوگ ریڈ کے کمپونٹس میں ویسٹ ہو جاتی ہے وہ ویسٹیج بچاتا ہے اس لیے یہ زیادہ انرجی ایفیشنٹ ہوتا پی سی بی کارڈ کے اندر ہے پی سی بی کارڈ کے اندر چپ سیٹ کی ساری گیم ہے جو زیادہ سے زیادہ انرجی ایفیشنٹ کمپریسر کا ہونا بہت ضروری ہے مگر اس کے ساتھ 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 پی سی بی میں سیٹنگ پی سی بی میں جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے جو معاملات یوز ہو رہی ہیں چپ سیٹس ان کا آئی کوالٹی کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب کرنٹ نے ان تینوں کمپونٹس سفر کر کے آنا ہے آئی پی ایم کنٹرول میں انٹیلیجنٹ پاور مڈیول کے اندر تو اس میں سے وہاں بھی وہاں بھی کرنٹ جو ہے ایسی بھی ساتھ ہے گی ایسی کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ایسی پھر سے کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پوش ڈی سی کا یوز ہو رہا ہوتا ہے کنورشن ایسی کی اور ہی ہوتی ہے کمپریسر میں یہ تھری فیس میں کرنٹ جائے گی اور کمپریسر کی فریکوینسی کو کنٹرول کرے گی کتنا اسے تیز گھمانا ہے کتنا کم اس کی سپیڈ کو کرنا ہے اور اس کرنٹ کو سب سے اہم چیز ویسٹ ہونے سے ساری کرنٹ کو جو پیچھے سے لے رہے ہم آلٹرنیٹ کرنٹ اسے ویسٹ ہونے سے بچانا کیسے ہے اور بغیر دیل کیے شارپ جیٹک انوارٹر ایسی کے آؤٹڈور یونٹ کی طرف چلتے ہیں اور اس میں دکھاتے ہیں اور آدل بھائی کی جو ویٹس ایپ پہ ان کی میری گفتگو یہ ساری وہ بھی آپ کو سناتے ہیں کہ آخر شارپ جیٹک انوارٹر کیوں اتنا انرجی ایفیشنٹ ہے اب وہ وقت آن پہنچ جائے دوستو جس کا آپ کو اور مجھے بڑا ہی بے سبری سے انتظار تھا کہ آخر کار شارپ جیٹک انوارٹر میں دیکھا جائے کہ کون سی کمپنی کا کون سا کمپریسر لگے تو یہ شارپ جیٹک ٹو ٹن کول آنلی پیور میڈ ان تھائی لینڈ ٹوانٹی فور ایس اچ بھی مشہور زمانہ جو کہ بہت ہی لو آرپی ایم پہ چلتا ہے اس کے کمپریسر کا کنفیگریشن کوڈ آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے کمپریسر کا برینڈ اگلی طرف لکھا ہو ہے ادھر مزید اندر کیمرہ جا نہیں سکتا وہ میں آپ کو سکرین پہ دکھا دیتا ہوں کہ کمپریسر اس میں کس برینڈ کا ہے اور اس کا تمام تر کریڈٹ آدل بھائی کو جاتا ہے آدل بھائی سعودی ایریبیا میں ہوتے ہیں انہوں نے میرے سے شارپ جیٹیک انویٹر مگوایا تھا انہوں نے مزید باقی ریسرچ کی ڈونڈا کہ بھائی یہ کس کمپنی کا کمپریسر ہے اور ان سے میری واتس اپ پر بڑی تفصیلی گفتگوئی اسی موضوع پر ہی کہ یہ ساری کمپریسر ہائیلی اتنا ایفیشینٹ کیوں ہیں وہ آئیے چل کے سنتے ہیں بغیر دیر کی اور آدل بھائی سے جو میری اسی موضوع پر بات ہوئی ہے وہ آپ بھی سنیئے اس سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ شارپ جیٹیک انویٹر ٹو ٹو ٹن کول اونلی جو ہے اس میں جو کمپریسر لگا ہوا ہے وہ ہے رچی برینڈ کا جس کا موڈل نمبر ہے فورٹی فائیو اے تھائٹی تھری ایم وی اور اس کا کونفیگریشن کوڈ ہے ایکس ایف ای کے جی اور اس کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ یہ دبل روٹری کمپریسر ہے یعنی جیسے ایل جی میں ڈیول انویٹر ڈبل روٹری والا کمپریسر آتا ہے یہ وہ ہے ہائیلی ایفیشینٹ ڈی سی انویٹر کمپریسر آئیے آج سے ہم شارپ جیٹیک انویٹر ایسی کو آدل بھائی کے مطابق بھی ڈیول روٹری شارپ جیٹیک انویٹر ڈیول انویٹر ایسی کہیں گے تو باقی گفتگو آپ بھی مولازا فرمائیے جی سب ٹھیک ٹھیک ہے آپ سنائیں گے سب ٹھیک ہے میں نے کہا ریان بھائی نے میسیج کیا میں نے دیکھا بڑی خوشی ہی ہمیں میں نے آپ کو میسیج سنائے آرے ہیں بھائی بھائی بس لگے رہتے تھوڑی بہت آپ کی طرح آپ کو شگیرد ہیں دیکھتے رہتے ہیں نئی چیز کیا آری مارگر میں کیا نہیں ہے تھوڑ سن آیا ہے ہاں میں روچی کی ویب سائیڈ پر بھی گیا تھا وہاں بھی ان کی کٹلوگ دیکھی تھی کون کون سے کسیم کے کنپریسر انہوں نے لاؤنج کیا ہیں آر چار سو دس میں کون سے کی ہیں آر بائیس میں آر باتیس میں کون سے کی ہیں اپنا ڈیسی انورٹر میں بھی انہوں نے کیا وہ اس کا پاور انپوڑ کتنا ہے یہ بس یہ تھوڑی بہت چیزیں دیکھتے رہتے سرچ کرتے رہتے ہیں سیمسنگ کا جونسا آپ کا ایک میں نے اور نئی چیز دیکھی سیمسنگ کا جونسا آپ کا چارٹن کا جو اسی ہے نا جو فلور سٹینڈنگ ایسی ہے ڈیسی انورٹر گلف میں یوز ہوتا ہے اس کا آؤڈ ڈور اور انڈ ڈور یہ سیم ہے شاہر کا وہ نہیں آتا ہے میکرو چینل فن انڈور بھی اس کا میکرو چینل فن میں بڑا حیران ہوں حالانکہ انڈور موسٹی کپر ہوتا ہے اور آؤڈ ڈور جونسا ہے وہ میکرو چینل فن ہوتا ہے لیکن وہ پچھلے چالپا سال سے چل رہا ہے روچی جو کمپریسر ہے وہ اپنا ڈائکین کو بھی کمپریسر دیتا ہے اور بھی ویل ناون بہت ساری کمپنی ہیں شاہر کو تو دیتے ہی دیتا ہے تو اس کی جو ہسٹری ہے وہ اس کے مطابق وہ جونس ہے نا ڈائکین کو بھی کمپریسر پروائیڈ کرتا ہے ویل ناون کمپنی ہیں جیسے جی ایم سی سی ہوگی وہ بھی چائنہ چائنہ کی یہ ہوگی تو شیبہ ہوگئی پیناس ہونک ہوگی یہ تو پرانی کمپنی کافی بہت بہت شکریہ ریان بھائی آپ نے اس قبل سمجھا بھائی بس آپ کی نوازش ہی ہے چار سال سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں سرچ کرنا آپ کی وجہ سے ہی آئی ہیں تو دیکھیں آپ نے پھر نکال ہی لیا پھر بیچے سے ایک اور چیز بھی کنفرم ہوگئی جو ڈی سی کمپریسر آتا ہے نا انورٹر والا وہ تری فیس میں آتا ہے ڈی سی کے تری فیس ہوتے ہیں اس کی فریکنسی بھی لیکی ہوئی ایک سو تیس یعنی کہ تیس سے لے کے ایک سو بیس کدر میں فریکنسی ہے یہ یہ بھی چیز کنفرم ہوگی کہ جو انورٹر کے ڈی سی کمپریسر آتے ہیں نا ان کے ایک تو تری فیس منشن ہوتا ہے اور اس کی فریکنسی 30 سے شروع ہوتی ایک سو بیس تک جاتی ہے سارا پاور انپور جونس ہے نا یہ کمپریسر ہی میرے ہی میں کنٹرول کرتا ہے میکسیمم جو ڈی ٹن کا میرا یونٹ لگا ہوا آپ نے صحیح کہ آتا وہ دس امیر سے زیادہ نہیں لیتا لیکن پاکستانی جتنی برینڈ آپ دیکھ لیں تیرہ ساڑھے تیرہ چودہ امیر تک بھی جاتے ہیں سارا کمپریسر پاور انپورٹ کو کنٹرول ہی کمپریسر کرتا ہے کی اس کی پاور انپورٹ کو انہوں نے کمیتنا کر کے رکھا ہوا ہے کہ برینڈ آنے دیکھیں ڈائیکن بھی پینچن ہے اور آپ نے جو ڈو ٹن کھولا ہوا میرے خیال اس میں آٹھ سو پلس ڈلتی ہے آٹھ سو گرام پلس ڈلتی ہے لیکن جو آپ ڈی سی ایل کے اس ام ڈی سمارڈ دیکھیں اس میں ڈلتی ہے یعنی کہ وہ پہنے دو کلو تک جاتے ہیں تو گیس زیادہ چارج ہوگی کمپریسر کے پمپ کو بھی اسی طرح ہیں اس کو میرا خیال میں میں جو سوچ رہا ہوں کہ اس کو کرنا پڑھتا ہے کمپریس کر کے آگے ٹرانسفر کرنا پڑھتا ہے جی رہاں بھائی آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں میں نے بھی جب دیکھا نا اس پر ڈی سی کمپریسر کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ اس کے ڈی سی کمپریسر کے ڈی سی موڈ ہوتے ہیں سپیڈ کم زیادہ ہوتی یہ تین پوائنٹوں کی وجہ سے ہوتی ہے یہ تھری فیس کی وجہ اور اس کا جو تھوڑا بینthem میں سچ چیکیا ہے ٹھیک ہے فرم pand�� موڈ ٤hائی وانے یو ہج 들 feels الان سکتا ہے میں اس کے پیالےποιے انسانے وٹھل kald They وقت بھی خريتا ہے اور ماہریو اور جی نشر کرتا ہے ان کے سی نشر کر وٹھائی وٹھائی وو چھا کہ میں میں ۱یاں کسی ڈی آہا دنیں지를 میہوں ہے آپ ایک ساتھ میں ہیں ہمارے جو ٹھی بھی السلام بھی ٹھیک چھئے ہیں جو مدیوں میں میں ہمارے میں سے مرے کسیент آؤر واؤر اور کو داؤر کیونکہ انڈور دیکھ کے ایسی محسوس ہوتا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں تو دیکھیں کالٹی دے رہا ہے اصل چیز ہے شارپ بہت کم ریلیبل پیسوں میں کالٹی دے رہا ہے یہ چیز حیرانگی ہوتی ہے اور بھی چیز میں پیسے لیشہ کم لے رہا ہے کہ چیز پروائیڈ کر رہا ہے جی آدل بھائی نے بالکل صحیح فرمایا جی کہ شارپ جیٹیک انورٹر جو ہے کم پیسوں میں ہمیں ریلیبل چیز مل رہا ہے کیونکہ سیم ایز ایز ریشی برینڈ کا جو کمپریسر ہے وہ ڈائیکن بھی استعمال کرتا ہے ڈائیکن کا جو ایسی ہے ڈیٹ ٹن انورٹر ساڑھے چار لاکھ روپے سے شروع ہوتا ہے کام خرچ بالا نشینی سے کہتا ہے کوالٹی میں کمی نہ آئے افورڈیبل رینج میں چیز مل جائے ڈبل روٹری کمپریسر ہے باقی گفت کو آپ ملازہ فرماتے ہیں ساتھ ساتھ جی ڈیوڑی رہا ہان بھے میں فری ہوا میں نے تھوڑی سی سارچ کرلیں آپ نے جو شاہر کا ڈو ٹن کا یونٹ کھولا ہے اس میں کمپریسر لگایا ہے اس میں تصویر میں میں نے جو بھیجا ہی لگا ہوا ہے اور یہ ٹوئنڈ روٹری ہے وہ دیکھ رہے ہیں جو اس کے کمپریسر سے پمپ کو جو دو پائپ جا رہا ہے یہ دیول روٹری کی نشانی ہے سنگل روٹری میں ایک ہی پائپ ہوتا ہے ایسی ہے جیسے آپ کا ایل جی کے ڈیول انورٹر ہے نا یہ اس ٹیکنولوجی پہ کام کرتا ہے اس لئے اٹھارہ سا وارڈ ہونے کی وجہ سے یہ تھنڈی تھہار کولنگ پھینگتا ہے ڈوٹن کا یونٹ زیادہ انرجی افیشنٹ ہے میرے ہی حال میں ڈیٹن کے شارپ کے یہی وجہ ہے کہ کیونکہ اس میں انہوں نے کمپریسر ٹائپ جو انسی ہے نا ڈیول ڈوٹری اس کی ہے جبکہ یہ کمپریسر میں نے اپنے موڈل میں نہیں دکھا شارپ کا جو جے ٹیک ڈیٹن میں نے موڈا ہے نا اس میں یہ کمپریسر حالانکہ روچی کے کمپریسر ہے وہ بھی انرجی افیشنٹ ہوگا لیکن میں نے اس کو کھول گئی یہ کنفرم کرنے کے لئے چیک کیا تھا کہ اس کے کمپریسر جو اپنا کیا کہتے ہیں یہ جو لگا ہو ہے اوپر پمپ لگا ہو اس میں سنگل پائپ جا رہا ہے دبل جا رہا سنگل ہی جا رہا ہے اس کو لیکن یہ جو ٹوٹن کا موڈل ہے اس میں کنفرم ہو گیا کہ اس میں الگ کی طرح ڈیول انورٹر ٹیکنالوجی ہے جی میں نے آپ کو تصویر اس لیے بھیجی ہے تو شیبہ کی لیے کمپریسر کی جو جنریشن انہوں نے ایویلویشن ہوئی ہے اس کے لیے ہاتھ سے یہ دیکھیں نا نائنٹی نائنٹی تھری میں ڈی سی ٹوین روٹری کمپریسر بنایا ہے اس کے دیکھیں جو کمپریسر سے پمپ کی طرف پائپ جا رہا ہے وہ دو جا رہا ہے اس سے پہلے نائنٹی ایٹی ون میں سنگل پائپ ہوتا تھا وہ سنگل روٹری کمپریسر ہوتا تھا ورڈ ون ورڈ ٹو ورڈ فرس یعنی کہ نائنٹی نائنٹی تھری میں جا کے تشیبہ نے انٹریڈیوز کروایا تھا فرس میرے حال میں ٹوین روٹری کمپریسر اس کے بعد ایویویشن چینج ہوئی ہے دیکھیں سنگلہ بیس میں ٹرپل روٹری کمپریسر بھی تشیبہ نے ایٹیوز کروایا بھی کسی یونٹ میں دیکھا نہیں ہے لیکن اصل چیز یہ ہے جو اس کو آپ جو بات کہتے ہیں بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جو ڈے ٹن کا شارپ جے ٹیکن اس کے جا کے دو ٹن لگوانا جو اس کی ریزن یہ کمپریسر ہے کیونکہ میں نے یہ کمپریسر جو آپ نے ویڈیو میں دکھایا ہے شارپ کا دو ٹن کا کھول کے اس کی تصویر میں نے آپ کو بھیج دی ہے یہ ہی کمپریسر میں ڈھونڈ رہا تھا میں نے ڈے ٹن اپنے یونٹ میں دیکھا تو یہ کمپریسر نہیں لگا ہوا تھا تھا وہ بھی اچھی کا ہی ہے لیکن وہ سنگل روٹری پر کام کر رہا ہے وہ بھی انرڈی ایفیشنٹ ہوگا لیکن اس کا پاور انپوٹ شاید بچانے کے لیے چودہن سوسی کرنے کے لیے ان سنگل روٹی لگایا لیکن انہوں نے ڈھونڈ روٹی جیسے الڈی کا ڈھونڈ انورٹر ہے دو ٹن میں اس لیے دی ہے اس کو اور انرڈی ایفیشنٹ بنانے کے لیے تاکہ کھولنگ زیادہ سے زیادہ ہو کھولنگ اچیو ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے پھر سارے اسی جونسہ پر بجلی بچاتا ہے اس لیے ٹونڈ روٹی انہوں نے لگایا تاکہ ہم کھولنگ کو اچھیو کرنے کے بعد اس کو جنسہ نا کمپریسر اپنی نورمل رننگ پر آج ہے سارے کمپریسر جیسے گزلی بچاتے ہیں یہ بات بھی کلیر ہوگی کہ کمپنی جو انسی ہے نا اپنی ہائی اینڈ مانڈل میں سب سے اچھی چیز یوز کرتی ہے اب یہ جو ڈھونڈ کا اپنے شارپ کا جے ٹک دکھایا نہیں ہے یہ تو کمپنی کا ہائی اینڈ مانڈل ہے جس کے اندر اپنا آئونائزر بھی ہے دیکھیں انہوں نے اس کے اندر الڈی کو ٹک کر دینے کے لئے دیول انورٹر تکنیجی ویالا کمپریسر یوز کیا ہے جو بیس ویرینڈ ہے جیسے ڈیٹن کا شارپ کا جے ٹک ہے اس میں انہوں نے یہ ٹکنیجی نہیں یوز کی شاید پاور انپورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے نہیں کی ہوگی ان کی ریکوارمنٹ بوری ہوتی ہوگی لیکن جلدی زیادہ کولنگ لینے کے لیے اور فوری اس گروم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ دول انورٹر ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے شارپ نے آپ پرائز کنپیر کر لیں کہ ال جی کا جو دول انورٹر ہے اور پاکستان میں اس کی کیا پرائز ہے اور آپ کو دو وہی ڈی ٹن کا ال جی کا بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیا پرائز ہے دو ٹن کے شارپ کے جی ٹیک کی کیا پرائز اور پرائز کنپیر کر کے دیکھ لیں کولٹی کنپیر کر کے دیکھ لیں کہاں سے کہاں بات پہن جاتی ہے ٹھیک ہے کولٹی دے رہا ہے چیز بھی دے رہا ہے شارپ اور انرجی افیشنٹ بھی دے رہا ہے اور ٹکر کی چیز بنا رہا ہے مارکر میں اپنے کمپیٹیٹر کو کمپیٹ کرنے کے لیے بندے کا دماغ خراب ہے کہ وہ ٹی سی لے ایس ایم ٹی سمارٹ جس کا پرائز چر رہا ہے ڈی ٹن کا میرے خیال میں آن لائن میں نے ریسنٹ دیکھا تھا دو لاکھ پچیز ازار اس کا دماغ خراب ہے وہ شارپ کے جی ٹیک دو ٹن انڈر دو لاکھ نہیں لے لے گا زیادہ انرجی افیشنٹ ہے اور ال جی کی طرح ڈیول انورٹر ٹیکنالجی پر بنا ہوا ہے سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستو اب آپ کو میرے خیال سے پکا مطمن ہو جانا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی انورٹر ایسی آپ جب لیں گے اس کی پی سی بی کارڈ کی کوالٹی کو اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے یہ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ ضروری ہے کہ وہ اس میں پی سی بی کارڈ اچھی کوالٹی کا اور کمپریسر جو ہے اس میں استعمال ہوا کوشش کریں ڈی سی انورٹر ڈیول لیٹری ڈیول لیٹری ڈیول لیٹری ڈبل لیٹر والا انورٹر ڈیول لیٹری ڈبل لیٹری ڈیول لیٹری ڈبل الڈ لیٹری ڈیول لیٹری ڈہائیے شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا دھوستو اللہ آفیس شکریہ